اسلام علیکم جی میں ہوں سائم سلحری اور آج کی ویڈیو کے اندر میں ایک میری پرانی ویڈیو کا ریفرنس دیتے ہوئے میں نئی ویڈیو کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ کچھ لوگ کالز کرتے ہیں بہت زیادہ کالز آ رہی تھی بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں لوگوں کو اس حوالے سے کہ اگر کوئی خاندان کا ممبر جس کے نام پر پروپٹی ہوتی ہے جب وہ اس کی وفات ہو جاتی ہے یا دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد ایک بہت بڑا پرابلم شروع ہو جاتی ہے کہ گھر کو کس طرح سے سیل کیا جائے گھر کو کس طرح سے بیچا جائے آگے کس طرح سے اس کا پروسس ہوگا تو اس حوالے سے میں چیز آپ کے لیے ارز کرتا چلوں کہ میں پروپٹی کنسلٹنٹ ہوں میں کوئی لائر نہیں ہوں نہ میں آپ کو ایک صرف علم کی بنا پر میں آپ کو ایک چیز ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جو ایکسپیرینس ہمارے ساتھ ہوا وہ آپ لوگوں کے ساتھ فیس نہ کرنا پڑے آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائے تو اس حوالے سے میں یہ ویڈیو کرنا چاہ رہا تھا اور اس کے اندر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب کوئی شخص جس کے نام پر کوئی پروپٹی ہے اگر وہ وفات پا جاتے ہیں جیسے کہ میرے والد صاحب وفات پا گئے اس کے بعد سب سے ضروری چیز کیا ہے سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے ڈیتھ سیٹیفیکیٹ کا کبر نمبر آپ نے جس جگہ پہ آپ نے دفنایا ہے وہاں سے کبر نمبر لیں گے گورکن آپ کو کبر نمبر دے گا وہ کبر نمبر لے کے آپ اپنے یوسی کے اندر جائیں گے جہاں پہ آپ کے اندراج ہوتا ہے آپ کے بر سیٹیفیکیٹ بنتے ہیں چیزیں بنتی ہیں وہاں جائیں گے وہ آپ کو ایک فارم دیں گے وہ فارم آپ نے فیل کروانا ہے فیل کروا کے وہ چیزیں آپ نے وہاں سبمٹ کروانی ہے تو اس کے بعد ایک آپ کو ڈیتھ سیٹیفیکیٹ ایشو ہوگا جس کے مطابق وہ ایک کمپیوٹرائز ہو جائے گا کہ بندے کی وفات ہو چکی ہے پھر وہ ڈیتھ سیٹیفیکیٹ لے کے جتنے بھی ممبران جتنے کی ورسہ ہیں یعنی کہ اس پرابٹی کے جتنے بھی ورسہ ہیں فار ایک جیمپل میرے جس طرح والد صاحب کے ساتھ میری والدہ پھر ہم بھائی اور بہنے ہیں ہم اس کو ہم سب کوٹ جائیں گے کوٹ جا کے وہاں سے ایک مٹیشن سیٹیفیکیٹ لیں گے اس مٹیشن سیٹیفیکیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوٹ آپ کو علاؤ کر دیتا ہے ان تمام لوگوں کو وارث بنا دیتا ہے یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے تمام لوگوں کو وارث بنا دیتا ہے پھر وہ وارث جو ہوتے ہیں وہ یا تو کسی ایک کو وارث بنا دیتے ہیں یا وہ سب وارث رہتے ہیں اور اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنا اپنا حصہ لے کے تو وہ اس چیز کو سیل کرنے کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں ورہا دوسری صورت یہی ہوتی ہے کہ وہ سب مل کے اگر ٹرسٹ ہو آج کل کے دور میں ویسے ہوتا نہیں ہے اگر ٹرسٹ ہو تو وہ ایک ہی بندے کو اس کو نومینیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے تمام پروپٹی کو سیل کر رہے یا تمام چیزیں جو چیزیں ریجسٹرڈ ہوتی ہیں گاڑی ہو موٹر سائیکل ہو پروپٹی ہو یہ تمام چیزیں اسی طرح سے ڈیل کی جاتی ہیں اور ان کو دیکھا جاتا ہے کہ بزر تھرھو کوٹ ہی اس کو آپ فائنلائز کر سکتے ہیں دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنی پروپٹی دے دیں ہمیں جب آپ ہمیں ٹرانسفر دیں گے تو ہم آپ کو مزید باقی کی پیمنٹ کر دیں گے یہ ایک ادھر سینیریو ہے کہ اگر آپ کو بہت جلدی ہو اور آپ پروپٹی سیل کرنا چاہ رہے ہو لیکن اس کا پروپر وے یہی ہے کہ آپ ایک لائر ہائر کریں لائر کرنے کے بعد آپ اس کو تمام صورتحال سمجھائیں سمجھانے ویسے تو پروپٹی سے ریلیٹر جتنے بھی وکیل ہوتے ہیں تو تمام صورتحال کا پتا ہوتا ہے اندازہ ہوتا ہے پھر وہ اسی چیز کو لے کے آگے چلتے ہیں اور تھرھو لائر آپ کوٹ کے اندر پیش ہوں یہ ساری چیزیں آپ کا لائر جو ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے کروا سکتا ہے بجائے مجھے کال کرنے کے مجھ سے پوچھیں کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا کیا سنیری ہوگا آپ کسی لائر کو ہائر کریں جو کہ پروپٹی ریلیٹرڈ ڈیشیوز کو ڈیل کرتا ہو تاکہ وہ آپ کی کیونکہ اس میں کوئی آپ کی ڈسپیوٹ تو ہے نہیں آپ کے تمام جتنے بھی آپ کے بھائی بہن ہیں وہ سب مل کے آپ کی والدہ ہیں وہ سب مل کے تو وہ جائیں گے کوٹ پہ جائیں گے کوٹ پہ جا کے ایک مٹیشن سیٹیفکیٹ لیں گے اس کے بعد پھر اس کے تھروں آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک الگ سنیریو آ جاتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں افیڈیوٹ یا ہم آثورٹی بولتے ہیں کہ ہم پاور روٹ اور نہیں دے رہے ہیں کہ اپنے ایک بندے کو سارے بہن بائی مل کے کہ یہ ایک بندہ اس کو سیل پر چیز کر لے ہمیں اس پر ٹرسٹ ہے ہم اس کے ہم اس سے جو بھی ہمارے معاملات ہیں ہم ان سے خود ڈیل کر لیں گے تو یہ وہ سنیریو ہوتے ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی پراپٹی کو ٹرانسٹر کر رہا سکتے ہیں اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے تو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو کے اندر پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ